کاغذات نامزدگی کو کالا دم قرار دینے کا معاملہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کا انتخابی سجول میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تریخوں میں رد و بدل کا فیصلہ کیا گیا الیکشن کمیشن کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی نئی طریقے آج جاری کرے گی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسران کو کاغذات نامزدگی وصول کرنے سے روک دیا تھا سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے کاغذات نامزدگی کو کالا دم کرا دینے کے فیصلے کو معطل کر دیا ہے اہم خبر سے اگاہ کرنے کاغذات نامزدگی کو کالا دم کرا دینے کا معاملہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کا انتخابی شیڈول میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں رد و بدل کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی نئے تاریخیں آج جاری کرے گا مزید چالنے تھے زشان بھٹی سے زشان اگاہ کی جگہ شبن پلیس کے الیکشن کمیشن ہے سپرین کورٹ میں جو آج نہور ہے کورٹ آج نامزدگی تو خیشن الہدم ترابیوز کے بعد نئے انتحابی سیڈول جاری کمیشن ہے اور نئے انتحابی سیڈول کے مطابق کاغذات نامزدگی جو ہیں چار جون سے آج جون تا کب جمع کرائے جائے تھے اور انکواروں کی ناموں کی سرش جو ہے وہ آج جون کو اپنایا ہوگی پہلے امیدوار جو ہیں وہ چار دو سے چیز جون تا کاغذات نامزدگی جمع کروانے سے تاہام الیکشن کمیشن نے تمام ریٹننگ افتران کو کاغذات نامزدگی جمع کرنے سے روک دیا تھا تو ابھی الیکشن کمیشن ہے جو نئے انتحابی سیڈول جاری کی ہے ترمین کے بعد اس کی مطابق اب ملک بھر کے تمام ریٹننگ افتران کو ہدایت چاری کر دی گئی ہے تو وہ ملک بھر سے تمام امیدواروں کے کاغذات کل سے وصول کرنا شروع کر دیا اور چار جون سے آج جون تاک جو ہے امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے سے تکیں گے اور باقی جو پرانا شیڈول ہے الیکشن کمیشن نے اس کو پرقرار رکھا ہے صرف انتحابی اس شیڈول میں جو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخیں ان کو سینٹ کیا گیا ہے